پاکستان دیریکن صاحب کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ زاری ہے دیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی کا ایک اور کھلاڑی آؤٹ سابق ایم پی اے دشام جاوید اکبر کا بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا اعلان بات کریں گے ہمارے نمائندے ساجد بلوج سے جی ساجد بتائے گا کیا کہنا تھا بھی بالکل ایساں جا دیرہ اسماعیل خان نے جو ہے طریق انطاف کے جو ہے سابق ایم پی اے ایم پی اے دشام جو ہے دکبر انہوں نے بھی جو ہے پی ٹی آئی کے جزائیں جدا کر لی ہیں ایم پی اے دشام جو ہے دکبر کا کہنا تھا کہ وہ نو مائی کے واضحات کی مضمت کرتے ہیں اور ملکی بساس کے لیے ہمیں خوم ہو کر جو ہے کام کرنا ہوگا ایسا میں آپ کو یہ بھی جہاں پر بتاتا چلوں گا کہ اس سے پہلے جہاں پر جو اے انتالیس دیرہ سو سے مولانا پدرمان سے جو اے میں نے جیتے تھے جکو ایم پی اے دشام جاوید اکبر کا بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کرنے کا اعلان